اس وقت جو یہ کشمیر تو کچھ نہیں ہے سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ چائنہ میں ہو رہا ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان سے مفاد جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے جو حکمران ہے نا رہست رہستی ہے جو ہیں ان کے جو مفاد ہیں نا وہ چائنہ سے جڑے ہوئے ہیں انڈیا سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ جو وہاں پہ میپ ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں نہیں کرتا نہیں مطلب ہسٹری تو تھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھے یہ بتائیں یہ بتائیں انڈیا اور پاکستان کٹھے تھے بھانگلہ دیش اور پاکستان کٹھے تھے تو پھر انہوں نے یہی میپ بنایا انہوں نے یہ میپ نہیں نا بنایا انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہاں پر صرف ہندوستان ہی تھے مسلمان تو یہاں پر تھے ہی نہیں اور اگر وہ تھے بھی تو وہ رائی کے دانے کے برابر تھے ایسا ہم کیوں مان لے اگر وہ لگا سکتے ہیں تو کل کوئی یہودی اٹھائیں گے وہ کہیں کہ ہمارا مکہ چھوڑو مکہ تو ہمارا ہے ہم بھی یہاں پر میپ لگا رہے ہیں ایک دو دن پہلے وہ موڈی انٹر ہوا ہے اپنے وہ پندتوں کے ساتھ اس نے ان کا پکڑا ہوا تھا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے اب یہاں پر صرف ہندو ہی رہیں گے یہ وہ اس طرح کا کوئی ابھی اگر انٹرنیٹ نکالے میں آپ کو دیکھا دوں دیکھیں یہی خبر ہوتی ہے کہ اگر آدھی حبر ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھا دی جائے یا میڈیا پہ دکھا دی جائے آپ اگر نیٹ ہے آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پرائیم نیسر انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ان سے اپنا ہندو مذہب کے مطابق پریئر کی ہے کیا مسلمانوں کی اسی پارلیمنٹ میں اسی دن میں پریئر نہیں ہوئی کیا سوری یاسن وہاں پہ نہیں پڑی گئی یہاں والے نا فلمیں بہت دیکھتے ہیں اور ان کو یہ دنیا بھی ایک فلم ہی لاغ رہی ہے کہ یہ جیسے کوئی فلم ہے کوئی ریالیٹی نہیں ہے ہم جو بکیں گے وہ لوگ مان لیں گے ان کی آپ دیکھ رہے نا فلمیں کیسی ہوتی ہیں میں نے ایک ریپورٹ میں پڑھا تھا کہ جو ان کی راجنسی ہے نا وہ ان کی جو موویز ہے انڈسٹری ہے نا اس کے اندر بھی انوال ہوتی ہے وہ ان کو فلمیں لکھ کر دیتی ہے جو پاکستان کے خلاب بھی لکھی جاتی ہیں شما جب اس نے بجھنا ہوتا نا تو وہ پھڑ پڑھانے لگ جاتی ہے ہندوستان والے ہو گئے ان کو ابھی سبق سکھانے کا وقت آ گیا غزوہ ہند جو ہے نا وہ بہت زیادہ قریب آ گیا اور الحمدللہ رب العالمین جو پاکستان کے بڑے جرنلیس ہیں ان کے پروگرام میں خواجہ آصف جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے منسٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اتنا جو ان سے وہ دوسرے کنٹریز کے جو ان سے لوگ ہیں یا دشمن ہیں وہ نہیں پاکستان کے لیے خطرناک جتنا عمران خان صاحب ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں بہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف جو ابھی وزیر دفاع ہے اس کی بات نہیں وہ نہ بھی کہتا نا تو اس کے علاوے بھی بنا بات سچی ہے کہ جو باہر کا دشمن ہوتا ہے اس کو لوگ پہچانتے ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے یہ اسلام میں بھی ہے سب ہی میں ہے سب آپ کو جانتے ہیں جو اندر کا دشمن ہوتا ہے جو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ان سے نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اب یہ نہیں منافق کہہ سکتے ہیں منافق بلکل منافق اب یہ نہیں ہے کہ خواجہ آصف لوگ صحیح ہیں یہ بھی تو اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے اس نے بولا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیرونی دشمن ہے اور وہ بیرونی دشمن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ موڈی ان کی جا وہ حد دوڑ لگائے جہاں تک بھی دوڑ لگائے کہ پاکستان کے مخالف یہ بندہ دشمن ہے تو وہ صرف موڈی تک ہی پہنچتے ہیں اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتے نہ ان کی اتنی اپروچ ہے نہ ان کی اتنی وقت ہے کہ وہ چائنا کا نام لے لیں یہ وہ امریکہ کا نام لے لیں وہ روس کا نام لے لیں وہ کسی کا نام نہیں لیتے وہ اپنے وہ گلے چڑے موڈی کا نام لے لیتے ہیں لو بھی موڈی نے کیا کھاڑ لینا ہمارا نہیں یہ بات تو نہیں ہم کر سکتے کہ ظاہری بات ہے کہ کیا کس نے کھاڑ لینا ہے اگر کوئی مطلب اس طریقے سے ہو تو وہ مسئلے والی بات ہے ہمیں سٹیٹمنٹ پاوزٹیف دینے چاہیے یہ بتائیں ہماری پاکستان کی پبلک ہو پاکستان کے پولٹیشن ہو پاکستان کے کوئی بھی لوگ ہو ان کے مائنڈ میں یہ انڈیا کے لوگ یا انڈیا کی طرف سے نفرت کیوں مطلب یہ بڑی جاتی ہے کہ وہ اتنی ہمارے اگر دنیا میں پوری دنیا میں کوئی ساب سے بڑا دشمن ہے تو وہ انڈیا یا انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں کیونکہ مسلمانوں اور ہندووں میں ایک فرق ہوتا ہے اس لئے لوگ نفرت نہیں بڑی جاتی یہ نفرت کی نشانی ہے کہ اتنا موڈی وہ اس لئے دشمن کے موڈی نے مسلمانوں کو کتنا زیادہ قتل عام کیا اب ہم مسلمانوں کے جو قتل عام کرنے والا ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے اس کو ہم دوست یار تو نہیں نہ کہہ سکتے اس لئے بڑی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاگ میں یہ صحیح کے بارے میں ہے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چائنہ کو بھی جھوڑیں انڈیا کو بھی جھوڑیں چائنہ میں کیا ہو رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے چائنہ میں یہ انڈیا سے بھی زیادہ ظلم تو چائنہ میں ہو رہا ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو کرتے ادھر یہ کیا وجہ ہے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا چائنہ میں آپ نے شاید دیکھنے میں نے ویڈیو دیکھیا ہے کہ اس وقت جو یہ کشمیر تو کچھ نہیں ہے سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے اس لیے وہ اس کا نام لے لیتے ہیں وہ چائنہ کو ہائلائٹ آہ البتہ کہ میں نے ایک نا شاید میرے پاس وہ ثبوت بھی پڑھا ہو یہ نا قرارداد آہ پیچ کی تھی ایک ملک نے ایک چائنہ نے جو ادھر مسلمانوں پر ظلم کیا نا یہ یونائٹیڈ نیشن میں پیچ ہوئی ہے آپ اس کے اس کے خلاف پاکستان گیا ہے ہاں نہیں وہاں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا یہ ہماری منافقت ہوگی دوگلی پولیسی ہوگی کہ ہم برما کی بات کرتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو ہمارا ساتھ ہی بالکل نبر ہے ہمارا فرینڈ ہے ہم تو اسے بلکہ پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ تو دوست ہو آپ تو اس طرح نہ کرو باقی پہ تو ہم الزام لگاتے ہیں چلے اچھے لگتے ہیں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں دوست نہیں کہا سکتے ہیں اسے دوست نہیں کہا جا سکتا نہیں دوست ہے کوئی بھی دوست نہیں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن باقی میں ارشاد فرمایا ہمارے لئے کوئی دوست نہیں ہے یہ تعلقات ہوتے ہیں اپنی ریاست کے وہ تعلقات سجدنا صدیقی اکبر کے بھی رہے ہیں سجدنا عمر کے بھی رہے ہیں سجدنا علی المرتضاء کے بھی رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے بھی رہے ہیں اور خلفہ راشدین کے بھی رہے ہیں وہ تعلقات اپنی جگہ لیکن دوست بنانا ممانہ ہے ہسٹری کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ابھی انڈیا کی انڈیا کا گردی کروا انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک جن سے وہ کہلے میپ ایک لگایا گیا ہے آپ نے شاید اس کی بھی خبر سنی دیکھا کہ ایک دو دن پہلے وہ موڈی انٹر ہوا ہے اپنے وہ پندتوں کے ساتھ اس نے وہ ان کا پکڑا ہوا تھا کوئی وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے اب یہاں پر صرف ہندو ہی رہیں گے یہ وہ اس طرح کا کوئی ابھی اگر انٹرنیٹ نکالے میں آپ کو دیکھا تو انہوں نے دیکھیں یہی خبر ہوتی ہے کہ اگر آدھی خبر ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھا دی جائے یا میڈیا پہ دکھا دی جائے آپ اگر نیٹ ہے آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پرائیم نیسر انٹر ہوں ہیں اور انہوں نے جون سے اپنا ہندو مذہب کے مطابق پریئر کی ہے کہ مسلمانوں کی اسی پارلیمنٹ میں اسی دن میں پریئر نہیں ہوئی کیا سورہ یاسن وہاں پہ نہیں پڑی گئی یہ چیز ہم کیوں نہیں بات کرتے ہیں ان کی پارلیمنٹ میں ان کی پارلیمنٹ میں اور جس دن کی آپ بات کریں اسی دن کمال بات ہے اب مانتے ہیں کے نہیں اب میں آپ کو ایک چیز دکھتا ہوں پہلے یہ بتائیں مانتے ہیں کے نہیں بلکل دیکھیں مسلمان ادھر رہتے ہیں مسلمانوں کو وہاں پر کھڑے ہو کرنا زور لگانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ قرآن پاک دوار جگہاں پڑھا ہی رہنا ہے انٹر ہوئے ہیں وہ اپنے ہندووں کے ساتھ لے کر اپنے پندتوں کو ساتھ لے کر اپنے سوٹی وہ میں نے پکڑا ویسے کر کے جو بھی نیشان ان کا غلازت والا ہے وہ لے کر انٹر ہوئا ہے کبھی پاکستان کو بھی دیکھا ہے پاکستان والوں نے یا امن نے یا پیڈی ای کا ہو یا نولی کا ہو یا بچتر سال کسی امن نے یا سپیکر قومی اسمبلی کو یا کسی کو ایک کو دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کا پرچم لیے یا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم لیے یا کوئی اور اسلامی پرچم لیے یا ایسے قرآن اٹھائے ہوئے کبھی ہماری قومی اسمبلی میں داخل ہوا ہو کبھی پنجاب اسمبلی میں داخل ہوا ہو کبھی ایک واقعہ مجھے بتا ہے واقعہ نہیں لیکن یہ کلمہ تو بہت بار پڑھا جاتا ہے اسمبلی میں بلکہ ایون حلف جو لیا جاتا ہے ہلف کلمہ تو ویسے بھی لکھا ہوتا ہے لکھنے سے کیا ہوتا ہے میں کیسے سمجھا ہوں آپ کو کہ لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے یہ لکھنے میں تو آپ زبردستی پر اٹھا دی جاتے ہیں اب ادھر کلمہ لکھا ہوا بیٹھا تو ادھر وہ ایک اقلیت ہے ادھر بیٹھا وہ ہوتا ہے جو ہندووں کا امن نے اس کا نام مجھے بھول گیا ہے رمیش کمار صاحب رمیش کمار بھی بیٹھے ہوئے اب یہ دنیا کہ رمیش کمار صاحب کے لیے لکھا تو کلمہ ہوا ہے رمیش کمار کو پڑھ لینا چاہیے نہیں نہیں پڑھنا خود سنانا ہے وہ لکھ دیں کلمہ لکھ دیں اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب پتا ہے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے حلف لیتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں مار رہے گے اس دو دل سترہ میں ختم نبوت پر ڈاکہ مار دیا جاتا ہے حلف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے لیکن انکار کر دیا جاتا ہے یہ سب لکھنے کی بات اور ہوتی ہے ہسٹری کی اگر بات کرتے ہیں میں ہسٹری کی طرف آ رہا تھا کہ ان کے پارلیمنٹ میں ایک میپ لگایا گیا ہے جو کہ انہوں نے ہسٹری کو شو کیا ہے کہ کبھی کچھ ٹائم پہلے جو یہ لوگ تھے ہم بھی اگر پاکستان کے لوگوں کی بات کریں بنگلہ دیش کی بات کریں ایون ساتھ جو ان سے اپنا کنٹریز ہیں نیپال کی بات کریں وہ سب اکٹھے رہتے تھے تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کھنڈ بارت کی بات ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہسٹری کے کیا جانتے ہیں انڈیا والے فلمیں بہت دیکھتے ہیں اور ان کو یہ دنیا بھی ایک فلم ہی لگ رہی ہے کہ یہ جیسے کوئی فلم ہے کوئی ریالیٹی نہیں ہے ہم جو بکیں گے وہ لوگ مان لیں گے ان کی آپ دیکھ رہے ہیں فلمیں کیسی ہوتی ہیں میں نے ایک ریپورٹ میں پڑھا تھا کہ جو ان کی راجنسی ہے وہ ان کی جو مووی سے انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انوال ہوتی ہے وہ ان کو فلمیں لکھ کر دیتی ہے جو پاکستان کے خلاب بھی لکھی جاتی ہیں پاکستان کی ہسٹری ابھی آپ انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں جو پاکستان کی ہسٹری احمد شعبدالی پر بھی انہوں نے مووی بنائی آپ ہسٹری بتائیں میرے خیال سے اگر آپ کو اچھی ہسٹری پتہ ہے سچ پتہ ہے تو ہسٹری کیا ہے اگر برسگیر کی بات کریں اگر ہندوستان کی بات کریں ہندو دیکھیں نا ہندو دیکھیں ہسٹری تو ہمیں ماننی چاہیے کہ تھا تو ہندوستان پہلے حضور علیہ السلام آنے سے پہلے سارا مشرقین تھا تو اس کے لئے ہم مشرقین کو چھوڑ دیں پھر اسلام آنا ہوتا ہے اسلام کے بعد کوئی نہ ہندو ہوتا ہے نہ کوئی مسلم ہوتا ہے اس طرح تو مکہ تو پھر مشرقین کا ان کے والے کر دیں لیکن ہسٹری کو ہم مانتے تو ہے ہسٹری ان کی نہیں مانتے ہسٹری ہم اپنی مانتے سر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو مان رہے ہیں کہ وہاں پہ پہلے مشرقین تھے یا نون مسلم تھے یہ تو مانتے ہیں میں آپ کو باتاتا ہوں نہیں نہیں میری بات کا جواب دے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے ہندو رہتے تھے نا میں نے کہا جی بلکل رہتے تھے لیکن یہ ہسٹری ہم مان رہے ہیں یہ ہسٹری ان کی پہلے تھی جائر الدین بابر سے پہلے پہلے یہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے یہ نہیں ہے کہ سارے ہندو ہی رہتے تھے وہ کونسی ایسی جگہ جہاں پر ہندو ہی رہتے تھے سارے ہندو نہیں تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے تھے لیکن وہاں پر اسلام لانے کی ضرورت تھی اگر آپ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضور علیہ السلام اگر مدینہ میں تھے یہ عرب جو تھا عرب سے باہر نکلیں تو روم یہ سب کون تھے یہ ادو نصارہ تھے نا اگر ان تک ہماری بات نہ پہنچان جائی تھی تو یہ تو ہندو یہ ادو نصارہ ہی رہتے اب یہاں پر ہم نے کلمہ پنچا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کا اب یہ سارا جہاں پر ایک دیفعہ مسلمان چلا گیا وہ ملک مسلمانوں کا آگا ہندو کا ختم ہو گیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالی نے یہ خود برمایا کہ یہ زمین میری ہے اور یہ زمین میری ہے اور میں کلمہ پڑھنے والوں کے نام کر چکا ہوں وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ایک لمبی بحث ہوئی تھی کہ بھائی پھر ہم انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں کیوں یوز کرتے ہیں ہم موبائل کیوں یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ بھی انگریزوں کی اجازت ہے ہم کیوں یوز کرتے ہیں پھر اپنی ہسٹری کو لے کے چلیں اور آپ اپنا وہ لکھا کریں خات لکھا کریں یا اس طریقے سے کیا کہتے ہیں صحیح بات ہے میں اسے بوچھوں یہی بات میں آپ کو کلیرلی بتا چکا ہوں کہ جب وہ ہماری زمین واپس کریں گے جو بھی دنیا کے انگریز جہاں کیا جو لکھتے ہیں ٹکنولوجی لوگوں نے ٹکنولوجی کا نام سن رکھا ہے میں نے اس دن آپ کو مثال دی دی ٹکنولوجی اب آئی ہے سو سال ہو گیا اٹھارہ سو ست پنجاز کے بعد ہی آئیے نا ٹکنولوجی اب آئی ہے آپ نے نام سنیا پیر میر علی شاہ صاحب کا رحمہ اللہ تعالی اس سے پہلے بھی دو مسلمان تھے پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس کون سی ٹکنولوجی تھی کہ انہوں نے تصویح گھمائی اور انگریز کو لندن کا گھر دکھا دی اپنا یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ واقعہ ہے سیدنا پیر میر علی شاہ ایک انگریز آیا اس نے دوربین اٹھائی ہوئی تھی سیدنا پیر میر علی شاہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ترے ہاتھ میں کیا ہے اس نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں یہ دوربین ہے اس نے کہا جی کیا کرتی ہے دوربین ان نے کہا جی کہ یہ دوربین مجھے دور کا نزدیک دکھاتی آپ نے پرمایا کتنی دکھاتی ہے پلان جی وہ اشارہ ہے وہ مجھے قریب کر کے دکھا دے گی آپ نے پرمایا میں اور چیز ایک چیز دکھا ہوں تو میں نے کہا جی کیا اس نے کہا تصویح پڑھتے ہیں تصویح ایسے گول ہوتی ہے ایسے کر کے ہوتی ہے ایسے کر کے ہوتی ہے تو تصویح آپ پڑھ رہے تھے آپ نے پرمایا بھی تصویح گھماؤں انٹرنیٹ کی بجائے یہ سوال بنتا ہے کے نہیں آپ دیکھیں نا کہ لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کو نہیں جاتے دوربین کی تصویح کی طاقت کہاں سے آئے گی یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں در دل میں خیال ہوتا ہے یار میں نے فلان کام کرنا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب میں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا امام صاحب جمعہ کے صرف السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہی کہتے ہیں تو جناب میں پیچھے سے دوڑے لگ رہی ہوتی ہے یہ تصویح کی طاقت اپنائیں گے وہ تو پھر اس کی طاقت ہی اپنائیں گے نا اس کی انٹرنیٹ کی یہ ہمارے لئے ہے ہم کائل ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس کے کائل نہیں ہے اس کے کائل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس کے ہم کائل ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات یہ کہنا ٹیکنالوجی ان کی ہے یہ ٹیکنالوجی کس کی ہے ہمارے مسلمانوں کی آپ نے ہسٹری نہیں پڑی ہوئی افلاتون کون تھے یہ جو بغداد میں انہوں نے جو یہ آئنسٹائن بنا ہوا ہے اور یہ جس نے نٹ نکالا ہے یہ کون تھا انہوں نے کس کی بکس پڑی ہے جس نے یہ لائٹ ایجاد کی ہے جس نے بلب ایجاد کی ہے سارا کچھ ہے آئنسٹائن امریکن تھا یا جو بھی تھا انگریز تھا کافر تھا ملیت تھا جو بھی تھا لیکن ہسٹری کو انہوں نے کس کی پڑی تھی یہ بغداد شریف میں جو ہماری کتب تھی جو انہوں نے اتنی زیادہ ہماری کتب جلائی دو وہ کدھر گئی ساری کی ساری اٹھا کر تو لے گئے علاقو خان ساتھ مسلمان اب کس طرف مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جی آپ پڑھیں کیا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاعت کے علاوہ تمہیں ترقی دینے والا راستہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ چیز بات کروں گا یہ کہتے ہیں کہ ملہب ہسٹری کے اگر بات کی جائے آپ ہسٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں خاص طور پر ہندوستان کی ہسٹری یا برسگیر سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہاں پہ پہلے ہندو تھے یا مسلمان تھے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو آج کل کے جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں ہے پہلی بات انہیں دین کے نزدیگ ہمیں آنے ہی نہیں دیا یہ جتنے بھی آج کل یہ علماء کرام ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں صرف گمراہی کی طرف دکھیلہ ہے کوئی کہہ رہا یہ کام کرو یہ نہ کرو یہ ہمیں قوتا ہی نہیں رہے بھی قرآن جو آپ سرکار کا جو آخری خطوہ خطوہ جلس گدا اس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آپ میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اگر اسے مضبوطی سے تھام لوگے کبھی تو فرقے میں نہیں پڑھو گے بہت ایک قرآن اچھا جو انہوں نے بات کیا کہ ہمارے علماء آج کل کے پوست جون سے آنا وہ اس لیے کیسے کرتے ہیں یا ہمیں اچھا نالج نہیں دیتے ہمیں گمراہ کرتے ہیں آپ اس اگری کرتے ہیں نہیں بالکل بھی اگری کرتا ان کا اپنا کند ذہن ہے علماء اکرام حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو علماء اکرام ہے میری امت کے علماء اکرام ان پر مجھے فخر ہے جس پر حضور علیہ السلام فخر کر لینا وہ قیامت تک کے لیے روشن ہے اور ہم علماء اکرام وہی کو مانتے ہیں اب ان کے نزدیک علماء اکرام وہ ایسے ان کے نزدیک علماء اکرام کون ٹھیک ہے جو ان کی مرضی کا بات کرے گا کیسے بات کریں گے بتانے لگا یہ علماء کرام کی بات کرتے میں تین علماء کرام کے پاس گیا ہوں میں نے کسٹوں پر چیز لینی تھی مجھے ایک علماء کرام نے کہا یہ کسٹوں پر چیز لینا چائز ٹھیک نہیں ہے انسٹالمنٹ پر چیز لینا حرام ہے ایک علماء کرام کے پاس گیا ہوں اس نے کہا جی ٹھیک ہے ایک علماء کرام کے پاس میں گیا ہوں میں نے کہا انہوں نے کہا پانچ طریقے بعد اگر آپ لیں گے نا تو اس کے جو فائن پڑے گا یہ حرام ہے آج تریح کے بعد والا میں آپ کو بات بتانے کا مقصد بدا کیا ہے دیکھیں آپ تین کے بعد جا رہے ہیں تین چیزوں تین علماء قرآن کے بعد جا رہے ہیں تینوں کی رائے مختلف ہیں اوہ تر آپ کی کہنے ہم لوگ کنفیوز ہو جائے گی بتائیں انہوں نے علماء قرآن نے آج تک ہمیں ہماری خواتین کو یہ نہیں بتایا بھی عورت کی اسلام میں کیا عزت ہے آئی کال آپ کے سامنے خواتین کس طرح ہو رہی ہیں انہوں نے آپ مجھے ایک بات بتائیں انہوں نے علماء قرآن نے کس بیٹی کو یہ سمجھایا ہو بیار آپ کا مقام یہ اللہ نے آپ کو کتنے رشتے دیئے ہیں جو چیز ہے اسے ایکسپٹ کرنا یا میں اگر کسی چیز کو فالو نہیں کرتا یا میں سنتا نہیں جو خود نہ سنیں علماء قرآن کی ذمہ داری توڑی نہ ہے کہ آپ کو پکڑ کر لے کر جائیں گے جمعہ کے ختمے میں آپ کو بٹھائیں گے خود نماز نہیں پڑھنی خود جمعہ نہیں پڑھنا خود سارا دن موویز دیکھنی ہے فیس بک یوز کرنی ہے تو آپ نہیں یوز کرتے فیس بک میں بس سے بتا رہا ہوں کہ یہ میں یوز کرتا ہوں میں الحمدللہ علماء قرآن کو سنتا ہوں تو یوز کرتے ہوئے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھنی وہاں پر علماء قرآن کی سننے دوسرا یہ جنہوں نے پہلے بات کی دیکھیں ہر علماء قرآن یہ کہتے ہیں علماء قرآن کے پاس کم علم ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے ریپر بھی ہو جاتا ہے اور انسٹال میٹ کیے تو چوٹی سی بات ہے یہ کہنا چاہوں گا پوچھ لے کھڑے ان سے پوچھ لے ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو شرٹ ہے نا یہ کون سے کپڑے کی اور کہاں سے اچھی ملتی ہے پوچھ لے ان سے ان کو پتا ہوگا کہ فلان جگہ سے بال صحیح کٹواتے ہیں پوچھ لے ان سے کھڑے ہوگا ان سے پتا ہوگا درزی اچھا صورت ہوتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا اسلام کون اچھا بتاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن مذہب کے حوالے سے میں نے جو نالیج لی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پراپر علم نہ ہو نالیج نہ ہو اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ مطلب آپس میں ایک خلافات بڑھیں یا لڑائی بڑھیں اس لئے اس بات کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہسٹری کی بات کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ میپ ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں نہیں کرتا نہیں مطلب ہسٹری تو تھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھے ہم اکٹھے یہ بتائیں یہ بتائیں انڈیا اور پاکستان کٹھے تھے بھانگلہ دیش اور پاکستان کٹھے تھے سب کے کٹھے تھے تو پھر انہوں نے یہی میپ بنایا انہوں نے یہ میپ نہیں نہ بنایا انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہاں پر صرف ہندوستان ہی تھے مسلمان تو یہاں پر تھے ہی نہیں اور اگر وہ تھے بھی تو وہ رائی کے دانے کے برابر تھے ایسا ہم کیوں مان لے اگر وہ لگا سکتے ہیں تو کل کوئی یہودی اٹھائیں گے وہ کہیں گے ہمارا مکہ چھوڑو مکہ تو ہمارا ہے ہم بھی یہاں پر میپ لگا رہے ہیں پہلے یہ میپ سے شروع کریں گے پہلے میپ لگائیں گے پھر دنیا کو دکھائیں گے یہ ہمارا اسٹری ہے یہ ہمارا میپ ہے یہ ہماری لوکیشن ہے پاکستان نے ابھی کشمیر کے بارے میں کیا شوک کیا ہے ابھی جو انہوں نے کشمیر کرنی ہو پاکستان کا ابھی جو ابھی جو مجودہ نقشہ اس پر کشمیر تو ہمارے انڈر ہے انہوں نے پاکستان اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کشمیر کو یہ مقبوضہ کشمیر کو ایسا ہی شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا یہ ہمارے میپ کے اندر حصہ ہے اگر انہوں نے ملایا تو کیا انہوں نے احصار نہیں ہے احصار نہیں ہے کہ ہندوستان کا یہ سارا ہندو وہاں پر مسلمان تھے مسلمان ہیں اور آگے انشاءاللہ یہ جیسے جیسے وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی یا بہت چیز دیکھی ہوگی جب وہ آخری ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ محبتی کا وہ لائٹ کیا جب اس نے بجھنا ہوتا تو وہ پھڑ پڑانے لگ جاتی ہے ہندوستان والے ہو گئے ان کو ابھی سبق سکھانے کا وقت آ گیا غزوہ ہند جو ہے وہ بہت زیادہ قریب آ گیا اور الحمدللہ رب العالمین وہ جتنا دوڑ سکتے ہیں جتنا وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کر سکتے ہیں کر لیں وقت آنے والا الحمدلللہ ہماری جو کنڈیشن ہے کہ غزوہ ہند کی ہم بات کرتے بھی اچھے لگتے ہیں بلکل نہیں نہیں دیکھیں اب آپ اس پر جذباتی نہ ہو جائیے کہ مہربانی کر کے ملہ میری بات کو کہ ہماری کنڈیشن ہمارے پاس آٹا نہیں ہے آٹا نہیں ہے قبلہ آٹا آٹے کی وجہ سے تلوار کی وجہ سے بمپ کی وجہ سے آپ نے جنگیں نہ جیتی جاتی ہیں نہ لڑی جاتی ہیں قرآن اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی دنگ اللہ اور اس کے رسول کے برو سے لڑی جاتی ہے آٹا ہو یا نہ ہو ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہی لڑنا ہے وہ آج لڑیں یا کل لڑیں ٹھیک ہو گیا مطلب یہ بھی چار جنگیں ہماری ہوئی ہیں جو اس میں ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت تھی یا یہ چیزیں ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم پیس کی بات کب کریں گے بہتری کی پیس اسلام کے علاوہ اور کوئی پیس والا نہیں دی آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو اسلامی نظام ہے کے نہیں نہیں ہے اسلامی کنٹری ہے الحمدللہ رب العالمین پھر یہاں پہ پیس کیوں نہیں آپ نے بولا اسلام کے ساتھ آتا ہے پھر ہم ہوت اپنے گھر پاکستان میں صرف اسلام کا نام ہے مجھے ایک جگہ پاکستان کی ایسی دکھائیں وہاں پر آپ کو جھلک نظر آتی ہو اسلام یہاں پر نافذ ہوا ہے کوئی ہے کچھ جگہ تو آپ کی ذہن میں یہاں پر مجھے نظر آیا تھا کہ یہاں پر واقعی اسلام ہے جب اسلام نافذ نہیں کیا پاکستان لیا تو اسلام کے نام پر لیکن غدداری کی گئی تو زلالت ہمارے ذمہ لکھی ہوئی اس کا ملوہ ہم یہ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں اور یہ بڑی پبلک میں ابھی اویرنیس ہاری کہ اسلام کے نام پر ہم نے پاکستان تو لے لیا لیکن وہ پیچھے مقصد کچھ اور تھا یا پھر ہمارا جنسہ بعد میں آگے ہم نے حوالے حکمرانوں کو کر دیا کوئی آتا ہے وہ پانچ سال کے لئے حکومت کر کے جیوے بھر کے غیاب ابھی جو پی ٹی آئی آئی نون لگ آئی وہ یہ کیا ہے یہ سارے کے سارے کٹھے ہو کر دوبارہ پھر چیرے بدل کے آئیں گے پھر اللو بنائیں گے کیا صورتحال کیا بے وقف سمجھا ہوا ہے اور لیکن بعد رہی ہندوستان کی ہندوستان کو ہم نے مزہ چکانا ہے اور اس کو زمین کے اندر لٹانا ہے وہ میپ لگائیں یا نہ لگائیں ہم ان کے میپ کو پھاڑ دیں گے انشاءاللہ میری بات سنیں یہ دیکھیں یہی بات اگر وہاں سے سنی جائے تو ان کے اندر نفرت بڑے گی گسہ بڑے گا یا محبت بڑے وہ بڑے نفرت بڑے ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں ارشاد فرمایا ہے قرآن پاگ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں کفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نا یہ غزوہ اوت سے ایک پہلے غزوہ اوتا مجھے ذہن سے نگل گیا اس کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں آیا غزوہ بدر نہیں نہیں غزوہ بدر سے بھی چھوٹی چھوٹی ہوتے نا یہ غزوے ہوئے نا ابھی یہ غزوات جو ہیں نا یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں سو کے قریب ہوئے ہیں تیہتر جنگوں میں حضور علیہ السلام ستائیس جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے تو تیہتر جنگوں میں حضور نے خود لشکر تیار کر کے بیجئے چھوٹے چھوٹے لڑکے نا نوے کے قریب قریب نا جنگیں ہوئی ہیں حضور کی ظاہری زندگی کے اندر یہ انسانیت ہے کہ برما اجڑ گیا یہ انسانیت ہے زندہ بچیوں کے کباب بنائے جائے یہ انسانیت ہے کہ ہماری ڈاکٹر آفیا صدیقی کو انہوں نے قید کر رکھا وقت دس سال یہ انسانیت ہے یہ آگری بات بتاتا ہوں یہ انسانیت ہے کہ امریکہ اٹھے وہاں سے افغانستان کے آگے ایک روڑ بچہ مرد بچیوں مار دے یہ انسانیت ہے کہ جناب آئے وہ آئرہ کے اندر حاملہ عورتوں کے بچوں سے وہ خنجر مار کر ان کے بچے نکال کر ان کی گردنیں کار دیں یہ انسانیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرے یہ ظالم آ کر